ویلکم ٹو ابراہ الیکٹیکل وڈ یوٹیوب چینل آپ دیکھیں کہ میں نے جو ویڈیو لیکچر بنایا ہے جس میں زیرو سیکنس نیٹورک کی ڈائیگرام ڈراؤ کی ہے اس کے اندر جو نیٹورک کی ڈائیگرام ڈراؤ کرتے ہیں تو خاص طور پر زیرو سیکنس والی کو دیکھیں اس کے اندر میں نے اس طرح کی ایک ایک ایکویلنٹ سرکٹ بنایا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ جو پرامری سائیڈ ہے اس میں یہ والے ایریا ہے اس میں جو دو سوچت ہیں یہ پرامری سائیڈری وینڈنگ کے لیے ہیں اور یہ دو یہاں پر جو کنٹیٹ شوکی ہوئے ہیں یہ سیکنڈری وینڈنگ کے لیے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی سوچے لگا ہوا یا کوئی کنٹیٹ لگے ہوئے ہیں یہ سرکٹ بنایاں بنانے کا ایک طریقہ ہے پھر میں نے بتایا تھا کہ جو پرامری سائیڈ پر جو اسٹار ہے یہ اسٹار کے لیے سیریز والے ہیں شنٹ میں لگے ہوئے ہیں ریفرنس بس کے ساتھ ڈلیٹا ہے اس کو نکاہی شنٹ ہے یہاں پر یہ اوپن ہی رہ گیا اور پھر یہ ڈیلٹا ہونے کی وجہ سے یہ ڈیلٹا کے جو سوچتے ہیں ڈیلٹا ڈیلیٹڈ جو کنٹیکٹ تھا وہ کلوز کر دیا اسی طرح یہاں پر کیا سٹار ہے اور گراؤنڈڈ ہے تو اس کا مطلب یہاں ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ اوپن ہوگا کیونکہ یہاں تو ڈیلٹا ہے ہی نہیں تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ نیٹورک بن گیا zero sequence جس میں ایک ہے ریفرنس بس اس کا استعمال کیا اب سوال یہ ہے کہ یہ ریفرنس بس کیا ہے اور اس کا دوسرا نام جو ہی نوٹرل بس بھی ہے نوٹرل بس کیوں کہتے ہیں اس کو اور یہ سٹار کنیکشن کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں جبکہ ڈیلٹا میں میں یہ بتا رہا ہوں اور آپ کو ہی پتا ہے کہ zero sequence current جو ہوتا ہے وہ inside ہی flow ہوتا ہے لائن کے اندر zero sequence current نہیں ہوتا یہاں پر میں نے اس کو clearly لکھ دیا ہے کہ zero sequence current does not flow in line zero sequence current flows in phase only اندر اندر ہی flow ہوتا ہے ڈیلٹا میں یہ ڈیلٹا گنیکشن کی بات ہے تو کوئی لکھا ہوا ہے confusion نہ ہو جائیں اسٹار میں تو ویسے بھی دونوں سیم ہوتا ہے اچھا اب ڈیلٹا میں باہر تو کوئی current ہوتا نہیں ہم نے یہ سر کی ڈیائیگرام ہوں جب sequence network بنا رہے ہیں تو sequence network تو phase کیسے آپ سے بناتے ہیں phase wise آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیس phase quality استعمال ہو رہا ہے phase current کی بات ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کیسے ڈیلٹا کو اکوموڈیٹ کریں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جو ہم نے میرا خیال ہے کہ فرس یا سیکنڈ سیمیسٹر یا انٹر میجٹ میں شاید پڑھ لیتے ہوں کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے ڈیلٹا اسٹار ٹرانسفارمیشن کیا ڈیلٹا اسٹار ٹرانسفارمیشن تو ایکویلنٹ سرکٹ بنانے کے لیے اور ویسے بھی آپ network solution اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس جو سوال آتے تھے ڈیلٹا اسٹار ٹرانسفارمیشن کے لیے اس کے اندر آپ ڈیلٹا کو اسٹار میں کنورٹ کر کے پھر پورے نیٹور کو سالپ کرتے تھے اور بات وقت کئی دفعہ کئی ڈیلٹے کو open کرنا پڑتا تھا اور اسٹار میں کنورٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ پھر وہ آپ کو میں یاد آنے کے لیے بتاتا ہوں جیسے فرض کرو کہ آپ کو شاید یاد ہو ایسے آپ کے پاس کوئی سرکٹ ہو یہ یہ پھر یوں پھر یوں ڈبے ڈبے بنے ہو پھر آپ کو سالپ کرنا ہو آپ کیا کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے یار اس کو میں کر دوں گا تین میں اور یہ یہاں پر یہ تین اسٹار کے کیلکولیٹ کریں گے تو بعد میں دیکھو یہ جو نیٹورک ہوگا یہ غائب ہو جائے گا یہاں سے اور یہ دیکھیں یہ نیٹورک سالوے بھی لوگیا یہ دیکھیں یہ لیٹورک سالوے بھی لوگیا نا کیونکہ ڈیلٹا تو غائب کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ دو یہاں کے ساتھ سیریز میں آگئے اور یہ سیریز میں آگئے اور سالپ کر لیا تو یہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر بھی کہ بھئی آپ جب فیس کرنٹ اور فیس میں باتیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ڈیلٹا کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اصل میں دیلٹا کو ہم اسٹار میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اسٹار میں کنورٹ کر کے یہاں پر فیس کی ویلوز وغیرہ جو بھی ڈل جاتی ہیں اور اس بس کو کہتے ہیں ریفرنس بس جو کہ نوٹرل سے آتی ہے تو تھا یہ سٹار تھا یہ سٹار لیکن اس کو کنورٹ کیا گیا کس میں؟ دیلٹا میں دیلٹا میں میں نے کنورٹ کر دیا یہاں پر یہ اندر اور پھر جب دیلٹا سے چیزیں نکالی گئی تو پھر یہ دیکھیں یہ نوٹرل اس میں آگئی یہ نوٹرل جو ہے نا یہ ہے ریفرنس بس جو کہ اس ڈیلٹا کو سٹار میں کنورٹ کرنے سے ایک نوٹرل پائنٹ ملا وہ یہ ہے تاکہ فیز دیکھیں یہ تو طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نوٹرل کا جو امپیڈنس ہے تھری زیڈن کیسے ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو دیکھا ہے میتیمیٹیکل منپولیشن تھا اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی ویکٹورالی یا کہنا چاہیے کہ میتیمیٹیکلی جو ہے یہ بھی ایک منپولیشن ہے کہ کس طرح ریفرنس بس کیریٹ کی گئی ہے جو کہ اثر میں نوٹرل بس ہے اور ڈیلٹا میں نوٹرل بس کہاں سے آئی بھائی تو ڈیلٹا کو سال کرنے کے لیے ہم نے اس کو اسٹار میں کنورٹ کیا اور آپ کو اسٹار ڈیلٹا کنورٹ جو ہے ٹرانسفورمیشن پتہ ہے اور ڈیلٹا سے جب اسٹار بناتے ہیں تو آپ فارمولا کو ڈرائیو پر کے دیکھیں تو اسٹار میں جب آپ کرتے ہیں تو ایمپیڈنس جو ہے وان تھرڈ رہ جاتا ہے یعنی زیڈ اے اگر ہے کہیں پر ایمپیڈنس یہ سیکونس کی بات نہیں اوریجرنل بات ہے زیڈ اگر ڈیلٹا میں ہے ڈیلٹا میں زیڈ 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 ہے جب اسٹار بناو گے تو تینوں میں زیڈ بائی تھری زیڈ بائی تھری ہو جائے گا یہ بھی یاد رکھ لیں اسٹار میں وان تھرڈ ہو جاتا ہے ایمپیڈنس تو یہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ غلط لیکچر بنا دیا جائے کیونکہ کچھ کے ذہن میں آیا ہوگا کچھ کے نہیں بھی آیا ہوگا لیکن میں نے کہا کہ یہ جب کوئی چیز بنا دیا ہے تو کیوں نہیں اس کو ایکسپینڈ کیا جائے بھئی ریفرنس بس ہے کیا یہ کیونکہ ریفرنس بس تو آپ نے سنی ہے پاور سسٹم سٹیڈیز میں تو وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو یہ کون سے ریفرنس بس آگئی اور کون سے کیوں ریفرنس بس ہوگئی تو یہ سب میں کچھ بھی نہیں ہے یہ نوٹرل کا ہی وائر ہے اور نوٹرل کی ثورت اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جب ہی تو وولٹیج یہاں اپلائی ہوگا تو فیس ٹو نوٹرل وولٹیج اس میں اپلائی ہوگا تو بہت بہت شکریہ آپ کو امید ہے کہ یہ لیکچر پسند آیا ہوگا بڑا اپارٹنٹ تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بنا دیتے ہیں ایک لیکچر چھوٹا سا اور اس پینٹ کو گلیر کر دیتے ہیں کہ what is the reference bus this is actually the neutral bus نوٹرل ہی ہے اصل میں یہ اور وہ یہ اس کا سارے لیتے ہیں دلٹا سٹار ٹرانس فرمیشن کا فردیرو سیکنس کرنٹ رہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ